موسیقی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنے بڑی ایزی ریسپی ہے اور صرف دس سے پندرہ میرے میں بن جاتی ہے تو یہ میرے پاس بیک پولر کی سوئیہ ہیں اور یہ کلرفل سوئیہ ہوتی ہیں تو یہ میں تھوڑی سے لیے ہیں ان کو میں وائل کر لوں گی اور دوسری طرف میں بنا لوں گی جیلی اور جیلی جو ہے وہ میں دو طرح کی بناوں گی ایک جو ہے وہ ریڈ کلر کی اور ایک گرین کلر کی تو یہ میں پہلے بنانا ہوں گرین کلر کی جیلی اور اس کے بعد میں بناؤں گی ریڈ کلر کی جیلی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں کیا کروں گی کہ میں دودھ کو جو ہے وائل کر لوں گی تقریباً ایک لیٹر دودھ ہے میرے پاس اور اس میں میں نے حسب زورت چینی ڈال دی ہے جتنا آپ میٹھا کھانا چاہئے ہیں دام ڈال دیں اس کے بعد میں نے یہ کرسٹرڈ مکس کیا ہے اس کے پانچ امبہ جو ہے وہ میں تھوڑی سے دودھ کے اندر مکس کیا اسی دودھ میں سے میں نے تھوڑا سا رکھ لیا تھا اس کے اندر میں نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد یہ جیلی دیکھیں میں نے ہاف اف پیکڑ کی جیلی جو ہے وہ بنائی ہے اور یہ تھوڑی سی ورمی سے لی ہے مینز کے سوہیاں ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بوائل آ جاتا ہے اس کو کسٹرڈ کو تو اب اس میں میں جو سوہیاں ہیں جن کو میں نے سٹرین کر گیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے وچی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ بہت ایزی ریسپی اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو میری نئے سبسکرائب ہیں تینکیو سو مجھ کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اچھا جی اب پھر اس کو میں کروں گی ڈش آؤٹ اب بول کے ساتھ کے اندر ہی جو ہے میں نے ساری مکسنگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ میں نے کسٹرڈ بول یا جس کو آپ آئیسکریم بول کہتے ہیں آپ وہ لے لیں اور اس کے اندر میں نے جری یہ دونوں ڈال دی ہیں اور اب کیا کروں گے میں اس کو ہلکا سا جس مکس کروں گی بہت زیادہ مکس اس کو نہیں کرنا تو اس کے بعد میں نے یہ فروٹ کوکٹیل لی ہے اس میں ڈیفرنٹ جو فروٹس ہیں اس کو جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اس طرح سے اور اب جو ہے وہ میں یہ جو چھوٹے میرے پاس آئیسکریم بولز ہیں ان کے اندر جو ہے میں کچھ اس طرح سے پہلے میں نیچے فروٹ کوکٹیل ڈالوں گی اور اس کے اوپر یہ جو میرا کسٹرڈ ہے جس کے اندر میں نے ورمسلی ڈالی ہوئی تھی یہ ایڈ کروں گی اس کے اوپر جو ہے میں جیلیز کی لیئر لگاؤں گی تو یہ ایک الگ سا لیئرنگ کا طریقہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں جیلیز اندر نہیں ڈالوں گی بلکہ اوپر جو ہے اس طرح سے لگا دوں گی اور نیچے میں نے فروٹ آنے ہیں تو دیکھیں کتنے مزی کا جو ہے وہ ڈیزرڈ بن کے تیار ہے اب اس کو جو ہے نوہ آپ نے چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے جو ہے فریج میں رکھنا ہے اور عید والے دن جو ہے نوہ آپ سرف کریں اور ابھی بنا لیں اور پھر عید والے دن جو ہے وہ سرف کریں تو بس اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ